بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو نمستے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ کا سکر ہے ہم سب بھی اچھے ہیں اور آپ سب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے آمین سممہ آمین بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ اتنا لمحچوڑا بولتے ہیں اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کیونکہ میرا ہمیشہ سے ایک ہی کہنا ہے کہ کب کس کی دعا قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے اس لئے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے آپ بھی میرے دعا میں ساریک ہوئیے اور آپ بھی سارے لوگوں کے لئے دعا کیجئے اور اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو لائک سیئر کر دیجئے تاکہ پھر میں آپ کو اپنی آگے کی ویڈیو ایزلی دکھا سکوں اور یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو جاننے کے لئے آپ کو میرا پرانا ویڈیو دیکھنا پڑے گا تو میں اپنی گھر کا کر رہی ہوں میک آور کیونکہ ابھی لنگر سے ہم فرصت ہوئے ہیں لنگر کہانی جو گھر پہ تھی تو اس سے فری ہوئے ہیں اور اب میں کر رہی ہوں اپنے روم کا اپنے صوفہ روم کا اپنے ہال کا سب کامیک آور تاکہ تھوڑا سا روم اچھا ہو جائے اور جو بھی ساپ سفائی کرنی ہے اسی بہانے ساپ سفائی ہو جائے مین تو کیا ہے کہ ابھی چھوٹی بازی روکی ہوئی ہیں تو ان کے ہلپ سے یہ سارے کام ہو جائیں گے ورنہ آپ لوگ تو جانتے ہو میں گھر پہ اکیلی رہتے ہوں تو اکیلے ان سب چیزوں کو اٹھانا رکھنا یہ چیز میرے سے پوسیبل نہیں ہے چھوٹی موٹے کامیں تو کام تو ہو جائیں گے لیکن جو بڑا بڑا جیسے سفا کو یہاں سے وہاں کرنا پیٹی کو یہاں سے وہاں کرنا یہ سب چیز میں اکیلے تو کرنی سکتے تو بازی آج تھی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں بلکل کیوں نہیں کروں گے تو پھر بازی ہلپ کر دی اور پھر یہ سب جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری مجھے سادی میں گپ ملی تھی اور گپ کی چیزیں ہیں جو یوز نہیں ہو پا رہی ہیں رکھی ہیں تو رکھی ہیں ابھی تک آئیے ڈیٹیل دکھاتے ہیں آپ لوگو یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے جو میرے روم میں اندر روم میں صوفا تھا اس صوفا کو باہر کیا پھر پورے روم کو اچھے سے صفائی کیے اس کے بعد پھر جو باہر روم میں پیٹی رکھا ہوا تھا بڑا لپیٹی اس کو لاکے میں نے یہاں پہ رکھ دیا کیونکہ ہم لوگو تھوڑی سی پروبلم ہو رہی تھی کیونکہ کبھی کتھار یہاں پہ لیٹنے کا من کرتا تھا تو کوئی بیوستہ نہیں تھا یہاں پہ لیٹنے کا اور ہزبن کو بھی نائٹ میں پڑھنا رہتا ہے کچھ کچھ اپنا پڑھتے بڑھتے رہتے ہیں اور بچے لائٹ بند کر دیتے ہیں تو ان کو پڑھتے نہیں بنتا ہے تو میں نے کہا چلو ایک کام یہ بھی ہو جائے گا اور باہر کا جو ہمارا صوفا روم ہے نا اس کو بھی ہمیں مطلب ارنج کرنا تھا اچھے سے وہاں کی بھی ساپ سفائی کرنی تھی وہاں پہ کچھ پلاننگ چل رہی ہے مند میں اس کے لئے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا کہ کیا پلاننگ چل رہی ہے میری جیسے وہ میں بناتی ہوں ایسے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ پلاننگ کیا تھی وہاں کا صوفا ہٹانے کا یا پیٹی ہٹانے کا کیا کارڑ تھا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر دوں گی تو ابھی ہم لوگوں نے کیا کیا تھا پورا صوفا باہر کیا لاکہ پھر یہاں ارنج کیے پھر ہم لوگوں کو کچھ اچھا نہیں لگا باجی کو صوفا روم کھالی کھالی لگا مجھے یہاں پہ کچھ زیادہ بھارا لگا تو پھر ہم لوگوں نے چھوٹا اللہ صوفا دونوں نکال کے باہر ڈال دیئے اس طریقے سے ہم لوگوں کا بس چل رہا تھا اور اتنا زیادہ کام کی ہے آپ یقین نہیں کریں گے یہ ہاتھ میں درد ہو چکی ہے اور چلپولی اچھے سے دیکھ رہی ہے ہم لوگوں کی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کا سکرہ ہے کہ اس دن ارمان تھا اور یہ پورا ویڈیو شوٹ ارمان نے خود کیا میں نے کچھ بھی ویڈیو شوٹ نہیں کیا یہ سب ویڈیو ارمان خود بنایا ہے تو اب گھر میں آلماسٹ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں تو جو بھی بچے کے ہاتھ پہ موبائل رہتا ہے یا میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ بیٹا کچھ نہ کچھ ویڈیو کلیپ ایک آد لے لیجے گا تو وہ لوگ اس طریقے سے ایک آد لے لیجے پلے لیتے ہیں میرے لیے تو پھر میرا چھوٹا بٹا کلیپ شٹور ہو جاتا ہے آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے کے لیے تو پھر لال یہاں وہی سب چل رہا تھا اور یہاں پہ بچے جو بھی چیزیں مل رہی تھی مطلب کھلنے لائک تو سارے چیزوں کو کلیکٹ کر رہے تھے کہ یہ میرا کھلونا مل گیا یہ میری چیزیں مل گئیں کیونکہ ہم لوگ نے بڑا لبک ساتھ آیا تو وہاں پہ بھی نیچے میں بہت سارا سامانی کٹھا ہو گیا تھا جو ہم لوگ صفائی نہیں کر پا رہے تھے یہ دیکھیں اتنا زیادہ گندہ ہو رکھا تھا اس کے نیچے تو اسی بہانے یہاں کی ساب صفائی ہو جائے گی پھر یہ سوفہ ہم نے یہاں اس لیے آرنج کیا کیونکہ یہاں جو چوکی میں لگا کے رکھیتے تو اس کو میں باہر رکھ دی اور اس سوفہ کو رکھنے کے کاراڑ کبھی کدار کوئی آز آتا ہے اور مین تو ٹھنڈ میں ہمیں ہیٹر سکانے کا کام دے گا کیونکہ کچھ لوگ بیڈ پہ کچھ لوگ اس سوفے پہ کچھ لوگ یہاں پہ آس پاس بیڈ کے ہم لوگ آرام سے ہیٹر کا بھی مزا لے سکتے ہیں ٹی بی کا بھی مزا لے سکتے ہیں تو یہی سب ہماری مائنڈ میں چل رہا تھا اچھی طریقے سے جب گھر سٹھ ہو جائے گا تب ہی آپ کو ایک جیکٹ پتا چلے گا کہ ہم لوگ کے مائنڈ میں چل کے آ رہا تھا اور ہم لوگ انہیں گھر کی ساپ سفائی کیسے کی ابھی چھوٹی بازی رکھی ہوئی تھی لنگر کھانی ہوئی اس کے دوسرے یا تیسے دن بازی بھی کھاپور گئی اور اس کے بعد پھر آئی تو بڑی بازی کو تو ان کے گھر پہنچا دیئے تلکہ ابھی چھوٹی بازی تھی تو ان کے ہیلپ کے وجہ سے ہی میں یہ سب چیز کر پائی برنا ہی میرے سے اکیلے تھا تو یہ چیز پاسیبل تھا ہی نہیں آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دونوں بچوں کے ساتھ میں یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی چھوٹی موٹی چیزیں کر سکتی تھیں جو چیز ہٹانا سریانا بنانا ہے وہ سب چیزیں لیکن اور سب چیزیں میں پاسیبل نہیں تھا تو اس طریقے سے ہم اپنا ارینجمنٹ کر رہے تھے اور ابھی میں اچھے سے مطلب جو علماری بغیرہ میں سمان رکھنا ہے وہ سب چیزوں کو اچھے سے ارینج کر کے نہیں رکھ رہے کیونکہ سمان بہت زیادہ ہو چکا تھا اور مجھے بس کسی طریقے سے چیزوں کو سیٹ کرنا تھا بڑا بڑا جو سمان ہے وہ سیٹ ہو جائے تو یہ سب جو چھوٹا چھوٹا کام ہے نا ارینج کرنا علماری کو ارینج کرنا یا صوفہ کے اندر جو میرا دیوان ہے اس کو ارینج کرنا بیٹی کے اندر سب چیزوں میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں بٹی بڑا بڑا سو کام ہے باجی ہلپ لے کے کرنے والا تو ان سب چیزوں کو میں پہلے کر رہے تھے اور صبح سے جو بھی کپڑا وغیرہ دھولنا تھا اس سے انہوں لوگ دھول کے پہلا چکے تھے برتن دھول چکے تھے کپڑے دھول چکے تھے جھاڑ وغیرہ لگا لیے تھے اس کے بعد ان سب کاموں میں ہم بھیڑے تھے اور اتنا زیادہ یا رسول اللہ تبیت بلکل اچھے نہیں لگ رہی پتہ نہیں کیوں ایک ہفتے سے کانٹینیو کام 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 کے وجہ سے پتہ نہیں کیسے ہاتھ میں اور باڈی میں اتنا پین ہو رہا ہے کہ پہلی بار ہاتھ میں میری اتنا درد ہوئے کہ میں مٹھی تک نہیں باندھ پا رہی ہوں اچھے طریقے سے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل پتہ چلے گا تو مجھے برتن کا کلیکشن بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اب تک میری ویڈیو میں دیکھیں میری ایک سبسکرائبر ان کا کامنٹ بھی مجھے آیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ برتن ایسے ہیں جو میرے پاس بھی ہیں مطلب آپ کی جوائز میری جوائز ملتی ہے تو ہاں ایسا ہوتا ہے اور یہ ہے بڑا والا پیٹی ٹرنک پیٹی جس میں میرے سب سمان رہتا ہے اور یہ ہے یہ مسالہ والا جو ہوتا ہے راؤنڈ راؤنڈ میں مسالہ والا زہر ہوا ہے تو آپ لوگ بولیں گے آپ سب سمان رکھیں تو نکالتی کیوں نہیں ہے تو آپ لوگ کو اچھے طریقے سے بتا ہے میرا کچھے طریقے سے ارینج نہیں ہے اور میرے پاس سمان بہت زیادہ ہے تو کچھن کے اقارڈن میرا سمان سرک نہیں ہو پاتا ہے اور میرے پاس آلرہی باہر سمان ہے اور جو چیزیں مجھے جرورت لگتی وہ میں اس میں سے نکال لیتا ہوں اس میں ارینج کر کے رکھ دیا ہے ٹھیک اور یہ سب سمان میں اپنے نئے کچھن کے لیے رکھی ہوں جب میرا نئے کچھن سیٹ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں اس میں یوز ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک کیسرول ہے یہ کیسرول ہوتا ہے روٹی رکھنے والا ہارٹ پوٹ جس کو بولتے ہیں وہ ہے تین پیس والا سیٹ ہے پھر یہاں پہ یہ آن لائن مگایا تھا میں نے پھر یہ بات باتروم میں جو ٹب وغیرہ یوز ہوتے ہیں وہ ہے کوکر ہے یہ بھی یوز نہیں کیونکہ آلرڈی کوکر تھا ہمارے پاس پھر یہ سربت سیٹ ہے اس میں کیا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہاں یہ دینر شیٹ ہے پھر یہ گنج والا جو سیٹ آتے ہیں وہ ہے پھر اس میں بھی چھوٹی موٹی چیزیں مطلب ٹوٹل ایک ٹرنک پیٹی میں بہت سارا سامان جو بھی چیزیں مجھے ملی تھی ساری چیزیں اسی میں کچھ چیزیں نکل چکی ہیں جو یوز کی تھی جروعت کی تھی وہ میں اس میں نکال لیتی ہوں لیکن جو یوز کا نہیں ہے ضروعت کا نہیں ہے پھر وہ اس میں پڑا رہتا ہے اور میرے پاس بہت سارا برطن کا کلیکسن ہے اور یہاں پہ گملا دیکھ لیجئے چھوٹا سائز سے لے کے بڑے سائز تک آپ کو گملا ملے گا ایک دو یہ تین ہی بہت ہی بھی پھر یہ چار ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ممی نے مجھے جو بھی سمان دیا تھا وہ اچھا اور ہی بھی ہی دیا تھا یہ کڑا ہی تو آلریڈی گھر پہ دو سے تین کڑا ہی ہے مجھے اس کڑا ہی کے بھی جروعت نہیں پڑ رہی ہے سائز میں بھی یہ بہت زیادہ بڑا ہے ہم لوگ کے فیملی کے حساب سے نئی ہیں اور ممی جو بھی چیز کوسس کی تھی جو بھی چیزیں بڑے بڑے ہی دی اور چھوٹے موٹا یہ سب چیزیں ہیں جو مجھے اس کی ضرورت لگی کہ ویڈیو اگرہ بنانے میں یہ کام آئے گا تو یہ دو پیس کو میں نے نکال لیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے نکال کے لگ کی ہیں بعد میں آپ لوگ وہ چیزیں بھی دکھا دوں یہاں پہ بہت سارا چیزیں پڑا ہوا ہے جو مجھے اندر رکھنا ہے اور ٹرنگ پیٹی بھرا ہوا دیکھ رہا ہے سمان اتنا زیادہ بچا ہوا ہے کہاں رجیسٹ کروں گی پتہ نہیں لیکن رجیسٹ تو کرنا پڑے گا یہ سمان پھیلا ہو ہے دیکھ لیجے کتنا سارے ایک یہ بڑا کیسرول بھی میرے پاس اس کے بارے میں میں ماں سے ڈسکس بھی کر رہی تھی کہ بہت جیادہ بڑا کیسرول ہے میرے پاس روٹی رکھنے مجھے اس کا یقی کپ کریں گے ممی نے تو مجھے دیا کہ آپ بریانی ہو گئے رہے جو بھی چیزیں بناتی ہو تو گرم گرم رکھ دینا لیکن بتائی کچن میں رکھنے کے لئے ہمارے پاس بیوستہ نہیں جس سے ہمیں چیزوں کو باہر نکال سکے اور اچھے طریقے سے بھر بھر دیتی ہوں کہ میں بھر دیا اچھے طریقے سے دیکھے پورا بھر چکا ہے اب میں اس کو کر دوں گی بن جتنا میچے سمجھ میں بھر دیا اور یہ دیکھئے میرا روم جی یہاں سوفا روم تھا جہاں پہ میں نے سوفا رکھا ہوا تک اس کو میں نے پنگ کر تیار کر دیا ویڈیو میں بنا رہی اس لئے ویڈیو تھوڑا بلیک بلیک دیکھ رہا ہے اس لئے ارمان بنا رہی تھا اس نے سید فلیس لیٹ او نے کیا اس لئے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی دیکھئے کتنا دھول وگیر لگا ہو اس کو بھی ساپ کر نا کیونکہ جھاڑو لگائے تو اس کے بعد پورا اسی کے اوپر چپک گیا ہے تو یہ الماری جو اس طرف تھی اس کو ہم نے اس طرف کر دیا ہے پھر اس طریقے سے اب سام کا ٹائم ہو گیا تک گئی تھی تو بچوں کو تیار کر رہی تھی کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے تو ٹائم سے بچوں کو ریڈی کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے بچوں کو ٹھنڈ میں پرابلم ہو جاتی تو الفی کو تیل وغیرہ لگا دی تھی اب میں اس کو سویٹر وغیرہ پہنا رہی تھی پہنا دیتے اس کو ریڈی کر دیتے انہائکہ تو خاصی ٹھیک ہوا تھوڑا بہت لیکن بلفی کو سردی 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 لگ رہا ہے اور میری خدا چنج ہو رہی ہے اس طرح کے دو صوفہ بھی یہاں پڑا ہوا ہے اس کو کہیں arrange کرنے گا مجھے سوچ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ میرے مین میں چل رہا ہے اس hall کو لے کے تو دیکھتے ہیں کیا چچھ clear کر پاتے ہوں جو بھی آپ سردی کروں گی ہاں اتنا ضرور بتا دو دیکھنے رہتے وہاں سے ہٹنے کی کوسز کرتا اور بار بار ہم اس کیمرے میں ہی لیتے ہیں تو اچھا ہے اور یہاں پینایا ریڈی ہو چکی بچے دونوں آج کل اتنا تنگ کر رہے بات تو بھی نہیں مان رہے پتا نہیں کیوں اور یہ سب کام کے سان سات میرا اندر کچن میں بھی کام چل رہا تھا مطلب کھانا وغیرہ بنانا تھا میں چاول دھول کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ پانی چڑھا دیا تھا چاول کے لیے دال بھی دھول کے رکھ